انڈیا ٹی وی آپ کی آواز لاغو کیا جائے پرالی جلانے پر جیل اور جرمانے کا نعم رد کیا جائے کسانوں کے لیے ڈیزل کے دام پچاس فیصد کم کیے جائیں کسانوں کے خلاف دیش بھر میں دائر کیس واپس لیے جائیں یہ تمام مانگے ہیں جو کسانوں کی طرف سے آج سرکار کے سامنے رکھی جانی ہیں ایک بار پھر سے ہم آپ بتاتے ہیں سرکار تینوں کشی قانون رد کرے سرکار ایم ایس پی پر خرید کا جو ہے اسے قانونی ادھکار دے اس کا ایم ایس پی پر سوامی ناثن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اسے لاغو کیا جائے پرالی جلانے پر جیل اور جرمانے کا جو پرافدان ہے اسے ختم کیا جائے کسانوں کے لیے ڈیزل کی جو قیمت ہے اسے پچاس فیصد کم کر دیا جائے یعنی آدھا کر دیا جائے کسانوں کے خلاف جو دیش بھر میں مقدم درج ہوئے ہیں انہیں واپس لیا جائے یہ بڑی مانگے ہیں کسانوں کی اور ان مانگوں کے ساتھ آج وہ سرکار کے منتریوں سے ملاقات کریں گے تو سرکار ان تین ان بڑی مانگوں کے ساتھ آج سرکار کے سامنے کسان نیتا ہوں گے کسانوں کی مانگ ہے کہ پہلے تو کرشی قانون جسے لے کر کے یہ سارا اندولن ہو رہا ہے یہ سارا پردرشن ہو رہا ہے کرشی قانون رد کیا جائے ہمارے سوالات کمار سونو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کمار ابھی تک کرشی قانون کو لے کر سارا ویروت تھا لیکن اس میں اور کئی ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں ایک تو جتنے مقدمے پردرشن کے دوران کسانوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں دیجبر میں انہیں واپس لینے کی مانگ ہے اور اس کے علاوہ پرالی جلانے پر جو پرافدھانے اسے بھی واپس لیا جائے یہ ساری شکایتیں پوائنٹ در پوائنٹ نوٹ کر کے سرکار کے سامنے رکھنے کی تیاری ہے دیکھیں بالکل میں آپ کو بتاؤں یہ پوائنٹرز جو ہے کسان نیتہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں یہ تمام وہ پوائنٹرز ہیں جو آج سرکار کے پرتنیدیوں کو سوپے جائیں گے جو کی کسانوں کی جو جو جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے تمام سنگٹھنوں کی اس میٹنگ میں یہ تیاری کیے گئے ہیں سرجی جی یہ تمام پوائنٹرز کب آپ لوگوں نے تیاری کیا ہے اور آج سرکار کو سوپیں گے یہ پوائنٹرز آج نہیں ہے پہلے پیچھلی میٹنگ میں ہی سوپ دیا تھے تو اسی پر چرچہ ہونی ہے آج بھی اسی پر چرچہ ہونی ہے اور کوئی پوائنٹ نہیں ایک ہرندر جی بھی ہے تھیلی میں آپ لوگوں نے کیا لیا ہو آئی ہے ہم نے کھانا کھانے کھانا لیا ہویا پیچھلی میٹنگ نے انہیں ہمیں آفر کیا چاہے اور کھانا چاہے اور کھانا پر ہم نے ان کا جیسے بھی کارنی کیا اب ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور کھانا بھی نہ لے کے چل رہے ہیں ہم اپنے کھانا کھائیں گے جتنی دیر تک ہماری مانگیں نہیں مانتے ہماری مانگیں مان لیں گے ہم ان کا کھانا پھر کھائیں گے حسین جو تیاری کسان کر کے چلا ہے کی میٹنگ میں بھی سرکار کی پانی تک بھی سرکار کا نہیں پییں گے صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پانی سے لے کر کھانے تک کی تمام ویبستہ خود کر کے چل رہے ہیں جب سرکار ان کی مانگیں مان لے گی تب ہی سرکار کا پانی بھی پییں گے ورنہ جو ہے پانی تک بھی اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کچھ اور کسان نیتا بھی ہمارے ساتھ بھاؤ جی کیا نام ہے آپ کا کہاں سے ہیں گرباک سنگھ گرباک جی یہ گنجائش اور بیچ کے راستے کی کتنی سمبھاونایاں ہیں بیچ کا کوئی راستہ نہیں گنجائش کی جو جیڑی گلہ ہے مطلب ہے حالدی سرکار دی ترف تو ہونی ہے سرکار ہے تے کنی سنجید ہے اور اسی سرکار نو بڑا بادلیل تے ثابت کر چکیاں کہ تینوں قنون کلے کھیتی کھیتی مارونی ایک پورے دیش دی مطلب جڑی کرتی بھر گئے اوہ دلی پورے دیش لی کاتکنے ایس کر کے ساڑی پہلی مانگ ہوگی کہ تینے قنون نلو رد کی تے راجعبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے بس میں ڈیلیکیشن میں آ جا رہے ہیں آج پھر بیٹھا گونی یہ سرکار سے کیا امیدیں ہیں آپ لوگوں دیکھئے مجھے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے پتہ چلا کل آپ کے چینل نے بہت غلط فیلانی نہیں میں امیدوں کی بات کر رہا ہوں فیلال امیدوں کی بات کر لیں امید بات چیت ہوگی کیا اس میں نکلے گا وہ دیکھیں گے بیچ کا راستہ ہے کوئی راجعبال صاحب کوئی نہیں صرف اس کو باپس کروانا ہے لیکن پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ کے دیکھئے بلکل راجعبال صاحب بھی صاف یہ کہہ رہے ہیں اور تمام جو کسان نیتہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے تمام یہ ڈیلیکیشن جو جس میں کسان نیتے ہیں ہمارے میں آپ کے پاس دوارے لوٹ کی آتا ہوں ذرا چلتے ہیں دیویند پراشر کے پاس دیویندر کسان جو ہیں وہ کشی قانون کو واپس لینے کی مانگ رد کرنے کی مانگ کری رہتے سرکار کا رخ اس پر صاف ہے لیکن کچھ اور چیزیں جو اس میں ہیں کہ سرکار ایم ایس پی پر خرید کا قانونی عدیقار دے اور ایم ایس پی پر سوامی ناثن کمیشن کی ریپورٹ لاغو کی جائے پرالی جلانک پر جو جیل ہے جو جرمانہ ہے اس کو رد کیا جائے ڈیزل کے دام آدھے کر دیے جائے ان کے لیے اور دیش پر میں کسانوں کو جو آندولن کے دوران جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یا جو کیس درجویں ان سب کو واپس کیا جائے اس میں سے بہت ساری چیزیں سرکار مان سکتی ہے لیکن ٹکراو تو کسان قانون کو رد کرنے کو لے کر کے وہاں پر اب کیا گنجائش دکھتی ہے آپ کو نشی طور پر جو سات آٹھ پیج میں ان لوگوں نے اپنا پورا بیورہ دیا ہے ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو کی سرکار آسانی سے مان سکتی ہیں یا باچی سے اس کا کوئی راستہ نکال سکتی ہے لیکن قانون کو واپس سیدھے سیدھے لینا ہے نشی طور پر سرکار کے طرف سے ابھی اس بات کے کوئی سنکیت نہیں ہے سرکار کی پوری کوشش یہ ہے کہ پہلے تو اپنی بات وہ کسانوں کو سمجھائیں دوسری سطح میں کسانوں کی بات وہ خود سمجھیں اور وہاں پر جو راستہ نکل سکتا ہو جو ایک فریکٹیکل اپروچ ہو اس سے اپنایا جائے اگر کسان اس بات پر اڑے رہیں گے کہ ان تینوں ہی قانون کو سیدھے سیدھے واپس لینا ہوگا تو نشی طور پر یہ سرکار کے لیے فلاہ سنبھا ہوتا نہیں دکھ رہا آپ دیکھیں تو دیش کے پردان منطین رین موڈی اگر سارجنرک طور پر ابھی بھی دو دن پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ قانون کتنے اچھے ہیں اس کے پہلے دیش کی دونوں سنصد نے دونوں پاڑے ہیں دونوں ہاؤس نے اس بل کو پاس کیا لوگ سبا اور رہ سبا نے جو سنصد کے پاس کرنے کے بعد راشپتی نے اس پر سگنیچر کیا تب جا کے وہ ایک ایک ایکٹ بنا رینیم بنا تو ایسی اسی تھی میں ان قانونوں کو سیدھے ایک جھڑکے میں واپس لے لینا نشی طور پر سرکار کے طرف سے فیلال اس بات میں کوئی سنکیت نہیں دکھ اور آج کی بیٹھیک میں جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ نہ صرف ان تین قانون بلکہ پرالی کے بارے میں اور پرالی کے علاوہ سرکار کا جو آڈیننس آیا ہے کسان اس پر بھی چرچہ کر رہے ہیں وہ بھی مانگ کریں گے کہ اس آڈیننس کو ہی واپس لیا جائے کیونکہ کسانوں کو احسان دشاہ ہے کہ اس کے معرفت سرکار 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 دیتی ہے وہ کل کو خط نہ کر دے سنبھاونہ کی بات ہم کر رہے تھے جو سنبھاونہ ابھی والی ملاقات میں سرکار تلاش کر رہی ہے گریمنٹری امیت شاہ اور کیا اس سے کوئی راستہ نکل سکتا اور یہ بھی بتائی کہ یہ میٹنگ کیسے شیڈیول ہی کیا اچانک شیڈیول کی گئی یا پہلے سے کوئی تیشدہ کارکرم تھا اور کیا مقصد ہے اس ملاقات کا امیت شاہ کی اور کیاپٹن امیت شاہ کی کی ملاقات کا کیاپٹن امیت شاہ کی نے جب سے وہاں کسانوں کا پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد پنجاب کی ویدان سوا میں ایک قانون وہاں پر پاس کیا گیا کیاپٹن امیت شاہ کی سنگھ کے سرکار نے وہ قانون پاس کیا اس کے بعد انہوں نے ملنے کا سمیں مانگا تھا گری منطری سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ رجی پال اس قانون پر جل سے جل سگنیچر کر دیں یہ وہ قانون تھے جو کی کن سرکار کے کرشید قانون کو نصف پروہائی کرنے کے لیے پنجاب میں لائے گئے تھے اور اس کے پرویجنیوں کو نصف پروہائی کرنے کے لیے اس کے بعد سے ہی وہ سمیں مانگ رہے تھے کل سام میں دیر سام پنجاب کے مکہ منطری کے طرف سے یہ بتایا گیا کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ آج صور ساڑھے نو بجے کی بیٹھک ہے پھر یہ بتایا گیا کہ ان کے فلائٹ میں جو اڑان خواف کے کاران تھوڑا ڈیلے ہوئی ہے اب وہ بیٹھک ساڑھے دس ہے علاقی ساڑھے دس ہے ابھی زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک وہ آئے نہیں ہے جائی طور پر اس بات کا انتظار ہے کہ کب وہ یہاں پہ پہنچیں ہیں لیکن اس بیٹھک سے کوئی نتیجہ نکلے گا ایسے ایسی بالکل بھی امید نہیں کرنی چاہیے یہ صرف ایک پولیٹیکل میٹنگ ہوگی کیپٹین امریندر سنگھ جو بات کہتے رہے ہیں کہ جو قانون پاس کے گئے ہیں اس پر راج پال اصطاقشہ کر رہے ہیں پنجاب کے کسان بیروت کر رہے ہیں پنجاب میں بھی بیروت کر رہے ہیں دلیلی کے علاوہ تو وہاں پر ان قانونوں کے انسرگاہ کو واپس لے لینا چاہیے یہ ساری بات ہی چلی انتظار کرتے ہیں ملاقات تو ہونی اب سے کچھ دیر کے بعد امید شاہ گریمنٹری امید شاہ کی اور پنجاب کے مکہ منٹری کیپٹین امریندر سنگھ کی ہم چلتے ہیں اب ذرا پون نارا کے پاس کسانوں کی ایک بس میں ہمارے سموادہ تاک کمار سونو تھے ایک اور بس ہے کسانوں کی جو ویگیان بھون جائے گی کسان کے کسانوں کے نتاؤں کو لے کر کے ہمارے ساتھ وہاں سے پون نارا اس وقت جوڑ چکے ہیں پون جو کسان نتا اس بس میں بیٹھے ہیں جہاں پر آپ اس وقت ہیں ان لوگوں کو کس طرح کی امیدیں ہیں کیونکہ سرکار نے یہ اب تک ایسا کوئی اشارہ دیا نہیں ہے کہ وہ کسان جو نئے کرشی قانون ہیں ان کو واپس لے لے گی یا ان کو رد کر دے گی جی آپ کو بتا دے باچیت کے لیے جا رہے ہیں سرکار نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ قانون واپس لے لیں گے تو کسانوں نے بھی کوئی ایسا ہماری آواز نہیں جا رہی ہم دوبارہ ان سے جو نئے کی کوشش کر رہی ہے یا صرف بیٹھ کا راستہ لے کر واپس آ جائیں گے سرکار کی طرح کی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں کسانوں کو واپس لیا جائے گا کچھ تکنیقی خامی کی وجہ سے ہم دوبارہ آپ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بس میں کمار سونو تھے جنہوں نے وہاں بیٹھے نیتاؤں سے بات کی آپ کسان نیتا آپ ہمارے سمادہ تھا کمار سونو دوسری بس میں ہے پون نارا ایک اور بس دو بسیں شاید جا رہی ہیں وگیان پون جس میں کسان نیتا سوار ہے اور کمار سونو اس وقت دیویندر کے پاس کوئی جان کر رہی ہے دیویندر کیا بتا رہے ہیں آپ دیویندر ایک جو سوچنا تھی کہ ساڑھے دس کے آس پاس پنجاب کے مکہ منطری مل سکتا ہے کیونکہ ساڑھے دس سے زیادہ سماعہ ہو گیا اور ابھی ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کپٹین امریندر سنگھ کو ان کے سلاکاروں نے یہ سلاح دی ہے کہ جب تک کسانوں کی سرکار کے منطریوں کے ساتھ آج بیٹھک نہیں ہوتی اس سے پہلے گریم منطری سے ملاقات کرنا ٹھیک نہیں رہے گا بہتر یہ ہوگا کہ اس سمائے کو اور آگے بڑھائے جائے کیونکہ اس کا جو پولٹکل میسیج ہے وہ خراب جا سکتا ہے تو ایسا کپٹین امریندر سنگھ کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ سمبہ ہوئے کہ اس بیٹھک کو بھی اور آگے ٹالا جائے اور ایک بات جب کسانوں کی سرکار کے منطریوں کے ساتھ ملاقات ہو اس کے بعد وہ پھر گریم منطری امریندر شاہ سے ملے جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کی یہ جو بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک تو کوئی بہت زیادہ امید نہیں کی جانی چاہیے یہ ایک صرف پولٹکل پوشنگ کے ملے دیویندر یہ بڑی خبر ہے جو آپ اس وقت بتا رہے ہیں ایک بار پھر سے امریندر سنگھ کے سلاکار ہیں وہ انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ ملاقات ابھی نہیں ہونی چاہیے پہلے کسان نیتاؤں کی ملاقات سرکار کے منطریوں کے ساتھ جو ہونی ہے جو بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک کو ہو جانے دیا جائے اور اس کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ گری منطری امریندر شاہ سے ملاقات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا دیویند پراشر یہ ایک اہم جانکار اس وقت میں دے رہے تھے دیویند یہ خبر کتنی دیر میں کنفرم ہو پائے گی کہ یہ ملاقات فیلال کیلے ٹال دی گئی ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ لگ بگتا ہے کہ یہ بیٹھک ٹل گئی ہے کوئی اوفیشیلی گری منطری کے طرف سے نہیں کچھ بتایا جا رہا ہے گری منطری سے جو لوگ ہیں وہ اوفیشیلی کچھ نہیں بتا رہے ہیں لیکن جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیٹھک ٹلی ہے اور اس لیے ٹلی ہے کیونکہ پنجاب کے مکہ منطری خود یہ ان کو ان کے سلاکاروں نے یہ سلا دی کہ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک طرف کسان جا رہے ہیں سرکار کے ساتھ باتچیت کرنے کو لے کے اور دوسری طرف مکہ منطری جا کر گری منطری سے ملے اس میں میسیجنگ یہ جا سکتی ہے کہ شاید کوئی صلح کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ جو پوری پولیٹیکل پوشٹرنگ ہے ٹھیک اب سے تقریباً دیکھ سارباد پنجاب میں چناؤنے ہیں تو اس پورے پروٹیسٹ کو کم سکم پنجاب کی اگر بات کرنے پولیٹیکل سرکل کی تو وہاں پر بھی ایک ہوڑ سی لگی ہوئی ہے کہ کیسے کسانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس کوشش کا شاید یہ نتیجہ ہے کہ ایک طرف کیپٹین امریندر سنگھ لہتار کے سرکار کے اوپر دواہ بنا رہے ہیں آپ نے کل بھی دیکھا گیا دلی کے مکہ منطری عربین کے جوال اور کیپٹین امریندر سنگھ میں کس پرکار سے ایک دوسرے کو لے کے بیان باجی ہوئی تھی ہے ساری چیزیں وہ تھی جو کی پندہ پنجاب ویدان صفحہ چناؤں تک لے کر جاتی ہیں تو اسی سندر میں زہی توپے پوشنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیپٹین امریندر سنگھ نے فیلال اس بیٹھک کو اور آگے کیا ہے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ساری نو بجے بیٹھک ہوگی پھر اور پر کتنی دیر کے بعد ہم یہ بتا پائیں گے دیویندر کوئی اور اپڈیٹ آرہا آپ کے پاس چلیں ہم ذرا جلدی سے کمار سونو کے پاس چلتے ہیں کمار سونو اس بس میں موجود ہیں جس میں کسان نیتہ ویگیان بھون کے لیے نکل رہے ہیں کمار اب ایک تازہ اپڈیٹ اس میں یہ آرہا ہے جو میں آپ سے پہلے سوال پوچھ رہا تھا کہ کیپٹن امنیدن سنگھ کی ملاقات جو ہے وہ گریمنٹری امیت شاہ سے ہونے والی ہے لیکن اب سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات چال دی گئی ہے اور ویگیان بھون میں پہلے کسان نیتہوں کی ملاقات سرکار کے نمائندوں سے ہوگی اس کے بعد ہی یہ ملاقات کیپٹن امنیدن سنگھ اور گریمنٹری امیت شاہ کی ہوگی کیونکہ اندیشہ اس بات کا تھا مکیمنٹری کے سلاکاروں کو کس سے غلط میسج جا سکتا ہے اب یہ فیصلہ سیاسی ضرور ہے لیکن کسان نیتہ جو آپ کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں وہ اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کمار آپ تک میری آواز آ رہی ہے جی حسین ایک بار سوال اپنا دور آ دے پلیز کمار ایک ملاقات جو کیپٹن امنیدن سنگھ پنجاب کے مکیمنٹری اور گریمنٹری امیت شاہ کی ہونے والی تھی اسے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ٹالا جا سکتا یا ٹال دیا گیا ہے اور ویگیان بھون میں جب نیتہ سرکار کے منتریوں سے کسان نیتہ سرکار کے منتریوں سے ملاقات کر لیں گے اس کے بعد یہ ملاقات کی جائے گی کیونکہ اس سے مکیمنٹری اور ان کے سلاکاروں کو غلط میسج کسانوں کے بیٹ جائے گا اس بات کا اندیشہ ہے تو اب جو کسان نیتہ ہیں ان سے سمجھنے کی ذرا کوشش کیجئے کہ مکیمنٹری جو پنجاب کے ان کا یہ فیصلہ اگر ہے تو یہ فیصلہ ان کو کیسا لگ رہا ہے دیکھو دیکھیں جو پنجاب کے سی ایم اور گرہمنٹری کی بیٹھک ہونی تھی وہ فیلال بتایا جا رہا ہے کہ ٹالی جا سکتی ہے آپ لوگوں کی بیٹھک کے بعد ہوگی تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس بیٹھک کو دیکھو ہمیں تھوڑا آپ کے چینل سے اتراج ہے صحیح طریقے کی بات پیش نہیں کر رہا بیٹھک کے لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کچھ اور ہیں ہمارے ساتھ سرجی جی ہیں سرجی جو پنجاب سی ایم اور گرہمنٹری تو اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ کسانوں کی بات چیت کے بعد ہی امیت شاہ گریمنٹری امیت شاہ اور کیپٹن امردنر سنگھ کی ملاقات ہوگی یہ ملاقات ٹال دی گئی ہے کیپٹن امردنر سنگھ کے جو سلاکار ہیں ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ ملاقات جو کسانوں کی اور سرکار کے منطروں کی ملاقات ہونی تھی اس سے پہلے یہ ملاقات غلط میسج بھی دے سکتی ہے کیا کوئی بیچ کا راستہ تلاشنے کی سرکار کوشش کر رہی ہے ایسا کچھ میسج کسانوں کی بھی جا سکتا تھا اس وجہ سے شاید یہ ملاقات ٹالی گئی ہے ہمارے سمالاتہ آنند پرکاش پانڈے اس وقت وگیان بھون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آنند کسان نتاؤں کے پہنچنے کا وہاں سلسلہ شروع ہو گیا لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ گریمنٹری امیت شاہ اور کیپٹن امن اندر سنگھ کی جو ملاقات ہیں وہ ٹال دی گئی ہے اور وگیان بھون میں جو بیٹک ہونی ہے اس کے بعد یہ بیٹک ہو سکتی ہے کیا اس وقت ابھی آپ جہاں کڑیں وہاں پر کچھ کسانوں کے نیتہ موجود ہے تو ان سے ذرا سمجھئے کہ اس فیصلے کے ان کے لئے کیا مائنے ہیں یہ ہندوستان کے سبدان کی اُلنگھنا کر کے اس کی ٹوٹل وائلیشن کر کے بنائے ہیں کیونکہ ایگری کلچر کا جو سبجیکٹ ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے سٹیٹ لیجیز لیچر ہے اس کے پرویو میں آتا ہے اور سینٹرل پارلیمنٹ کے پرویو میں یہ لاؤ بنانے کی ایگری کلچر کے اوپر کہیں بھی پرابادھان نہیں ہے اور اس لئے آپ نے سبیدھان کی اُلنگھنا کر کے بنائے ہیں اور ان کو باپس لے لینا چاہیے اور یہ ہی ایک سمادھان ہے جو آپ لوگوں نے کلچ بے کلچ سرکار کو دیئے اپنی اپتیاں دیئے ہیں جو ابھی سنکیت ملے اس کے مطابق سرکار آپ لوگوں کو ایم ایس پی سے کم پر خرید نہیں ہوگی یہ لکھیت میں دینے کو تیار ہے کہ ایم ایس پی برقرار رہے گی اور دوسرا کہ جو ایس ڈی ایم کے پاس آپ جا سکتے تھے کوئی ویواد ہونے پر اب اس میں سیویل کوٹس کا بھی جو آپس نے سرکار انکلوڈ کرنے پر ویچار کریے تو کیا اگر یہ دونوں باتیں مانی جاتی ہے تو آپ لوگ اپنا دھرنا ختم کریں گے دیکھو بات یہ ہے بھی سرکار کیا کرنا چاہتی ہے وہ تو اندر ہمیں میٹنگ میں جا کے ہی پتا چلے گا ابھی آپ بول رہے ہو تو آپ کون سے مطلب آثورٹی کے طرف سے بول رہے ہو تو اندر میٹنگ میں جب سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹر جا ان کے جو بھی ریسپونسیول آثورٹیز ہیں کوئی ڈیکلاریشن دیں گے اپنا اپینین دیں گے تب ہی پتا چلے گا پر دوسری بات یہ ہے بھی یہاں تک ایم ایس پی کا سوال ہے یا دوسرے ایسے کوئی کنسرنس ہیں ان کے اوپر ہماری کل میٹنگ ہوئی تھی اور بتیس قسان اورگنائیجیشن پنجاب کی اور اس کے بعد آل انڈیا کی اورگنائیجیشن بھی ہمارے ساتھ سامل ہوئی تھی جس میں کیرلا سے تھے تاملناٹ سے تھے کرناٹ کا سیتے ایم ایس پی والے جو لکھت میں دینے کی بات اگر ایم ایس پی سرکار لکھت میں دینے کو تیار ہو جاتی ہے قانون واپس ہونا چاہیے سرکار لکھت میں دے کرنٹ پارلی میٹکہ سیشن کال کر کے ان کو باپس لے لینا چاہیے کیونکہ سبدہان کی بالکل وائلیشن میں بنائے گئے ہیں اور ان کو باپس لے لینا چاہیے کسان نے کہا کہ اب بھی وہی مانگے کہ کسان قانون جو نئے کرشی قانون ہیں ان کو سنست کا وشش سطر بلا کر کے اسے رد کیا جانا چاہیے اور اس سے کم پر کچھ بھی منظور نہیں لیکن اس بیچ جو اہم خبر ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کرشی منتری امیت شاہ اور کیپٹن امنیلنر سنگ پنجاب کے مکمنتری کی جو ملاقات ہونی تھی اس ملاقات کو ٹال دیا گیا ہے ویگیان بھون میں کسان نیتاؤں اور سرکار کے منتریوں کے بیٹھ جو ملاقات ہوگی جو بیٹھک ہوگی اس کے بعد وہ ملاقات ہو سکتی ایک چھوٹا سبریک فورا لوٹ رہے ہیں اسی بڑی خبر